ہم دیکھو میور کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کے سیشن میں ہم کور کریں گے مایکرو اکنامکس اور مایکرو اکنامکس میں کیا کیا فرق ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مایکرو اکنامکس کا دہ ورڈ مایکرو اس ڈرائیفٹ فرام دہ گریک ورڈ میکرو وچ مینز سیمال یعنی جو ورڈ مایکرو ہے وہ گریک ورڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سیمال کے اچھا اگر دوسری طرف ہم دیکھیں مایکرو اکنامکس میں تو دہ ورڈ مایکرو اس ڈرائیفٹ فرام دہ گریک ورڈ میکرز میکروز وچ مینز لارج تو جو ورڈ ہے مایکرو وہ بھی ایک گریک ورڈ ہے مایکرو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لارج یعنی بڑا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے مایکرو اکنامکس is the study of individual unit of economy یعنی مایکرو اکنامکس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ individual unit of economy کو study کرتے ہیں یعنی کسی ایک گھر کا کسی ایک فرد کا کسی ایک فرم کا اس میں study کرتے ہیں جبکہ مایکرو اکنامکس is the study of economy as a whole ٹھیک ہے جبکہ مایکرو اکنامکس میں ہم کیا کرتے ہیں پوری کنٹری کو پوری اسٹیٹ کی اکنامی کو ہم study کرتے ہیں آچھا مایکرو اکنامکس فوکس کرتے ہیں پرائیس تھیوری پر جبکہ مایکرو اکنامکس فوکس کرتے ہیں income and employment of theory پر ٹھیک ہے مایکرو اکنامکس کیا کہتے ہیں it explains price determination in the both commodity and factor market یعنی مایکرو اکنامکس فوکس کرتے ہیں کس پہ price determination پہ ٹھیک ہے اور جبکہ مایکرو اکنامکس کس پہ فوکس کرتے ہیں it deal with national income to employment aggregate saving and investment general price level and economic development etc یعنی اس میں ہوتا کیا ہے مایکرو اکنامکس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم study کرتے ہیں پوری national income کو ٹھیک ہے اور جو total employment ہے پوری کنٹری میں جو پوری کنٹری میں ہمارے savings ہو رہی ہیں investment ہو رہی ہیں ہم سب ان کو study کرتے ہیں ہیں کس میں میکرو اکنامکس میں ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اپنے chapter کو ہم آگے بڑھاتے ہیں okay آپ اس کا آگلا پوائنٹ ہے پانچ مہاں پوائنٹ ہے study individual income یعنی مایکرو اکنامکس میں ہم کیا study کرتے ہیں individual income کو study کرتے ہیں جبکہ مایکرو اکنامکس میں کیا ہے study national income یعنی پوری income کو study کرتے ہیں analyze demand and supply of labor مایکرو اکنامکس میں ہم کس کی analyze کرتے ہیں supply or demand labor کی جبکہ مایکرو اکنامکس میں analyze total employment in the economy یعنی پورے ملک میں جو total employment ہے unemployment ہے ہم اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں study کرتے ہیں اچھا ساتھا پوائنٹ ہے deal with households and firms decision یعنی کہ یہ کس چیز کے ساتھ deal کرتے ہیں یعنی کہ ایک ہاؤس کے اور کسی company کے decisions کو study کرتے ہیں جبکہ مایکرو اکنامکس deal with aggregate decision یعنی یہ پوری national income کے اور national economy کے decision کرتے ہیں ٹھیک ہے آٹھا پوائنٹ ہے applied to operate operational or internal issues جبکہ مایکرو میں کیا ہوتا ہے applied to environmental and external issues ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی نوہا پوائنٹ ہے take a bottom up approach to analyze any economy ٹھیک ہے جبکہ مایکرو میں ہوتا ہے takes a top down approach to analyze any economy اگلا پوائنٹ ہے its main determination is the price جبکہ مایکرو میں ہے its mains determines is the income آگے پڑھتے ہیں اس کا آگلا ہم وہ پوائنٹ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے 11 پوائنٹ ہے مایکرو اکنامکس analyze in simple مایکرو اکنامکس میں analyze کرنا simple ہے کیونکہ کسی گھر کی income کو ہمیں اگر analyze کر رہے ہیں تو ہم اس کو simple طریقے سے کر سکتے ہیں جبکہ مایکرو اکنامکس analyze is complex due to the study of large groups جبکہ مایکرو اکنامکس کو analyze کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو complicated ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمیں بہت سارا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے بہت ساری فرم سے ڈیٹا کٹھا کرنا ہوتا ہے اچھا مایکرو اکنامکس deals with individual quantities جبکہ مایکرو اکنامکس is the study of national economy as a whole تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا lecture سمجھایا ہوگا مایکرو اور مایکرو اکنامکس کے بارے میں ملتے ہیں پھر اگلے lecture میں تک تک خدا حافظ پاکستان زندہ بھار پھر اگلے